آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں خواتینوں حضرات کہتا ہوں وہ اس لیے کہ کاروان سرائے میں خواتین بھی قیام کرتی ہیں بہت سارے تاجر بہت سارے سیاہ اپنی بیگمات کے ساتھ سفر کرتے ہیں بلکہ مشہور ہے کہ ایک وینس کے رہنے والے تاجر تھے انہوں نے شادی کی اور فوری طور پر وہ ایک کافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے سلک روڈ پہ جب شیعان پہنچے ہیں پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد پہنچے ہیں تو ان کے ہاں دو بچے تھے اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواتینوں حضرات تو حضور بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی فٹ پاتھی جو ہیں بک شاپس ان کی تو ایک یورپی محقق ہے اور یہ یورپی محقق جو ہیں یہ کوئی بہت جانے پہش آنے نہیں ہے اتفاقا ان کا ایک تھیسز میرے ہاتھ آ گیا اور اس میں انہوں نے پاکستان کے فٹ پاتھوں پر جو کتابیں فروغ سوتی ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی تھی کیونکہ بقول ان کے کسی بھی ملک کے فٹ پاتھ پر بٹنے والی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کی تہذیب کیا ہے معاشرہ کیا ہے وہ کس نہج پہ سوچ رہے ہیں ان کے پاس جو ذوق مطالعہ ہے وہ کیسا ہے اور ذوق جمال کیسا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جس میں نے بھی غور نہیں کی ان کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق نئی کتابوں پہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ نئی کتاب کو ہے تو کوئی پتہ نہیں کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا لوگوں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی لیکن جو سیکنڈ ہینڈ بکس وہاں پہ سجی ہیں بکس روز میں بھی یا فٹ پاتھوں پہ وہ ظاہر ہے پڑھی جا چکی ہیں تو صرف ان کا تجدیہ کیا جا سکتا ہے تو ان کا جو فائنل آنالیسٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ مزاج میں سیکلر ہے کیونکہ انہوں نے بہت کم مذہبی کتابیں فٹ پاتھوں پر یا بک شاوپس میں دیکھی سیکنڈ ہینڈ نائیت کی اور اس کی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ذوق مطالعہ بہت کلاسک ہے اور وہ ہر نویت کی کتابیں پڑھتے ہیں لاہور کے علاوہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں یہ فٹ پاتھی بک شاوپس موجود ہیں خاص دنوں میں ہوتی ہیں اتوار کے روز خاص طور پر تو میرے محسنم شفیق روان صاحب کا یہ وطیرہ تھا کہ وہ ہر اتوار کو میرا خیال قرب روڈ پہ بوجاتے تھے اور بہت سر وقت وہاں پہ شرف کرتے تھے وہاں جو کتابوں کی دکانیں تھی فٹ پاتھی دکانیں تھی ان کا مطالعہ کرنے اپنے لیے بھی کتابیں خریدتے تھے اور ان کو اپنے دوستوں مثل کرنے محمد خان صاحب یا محمد خالد اختر صاحب ان کا ان کے ذوق کے بارے بھی معلوم تھا کہ وہ کس نویت کی کتابیں پسند کرتے ہیں اور چند دوستوں کے لیے بھی جن میں میں بھی شامل تھا چنانچہ وہ کتابیں خریدتے تھے اور اس کے بعد انہیں بھیج دیتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہر مہینے ایک بندل میرے نام آتا تھا اور اس میں میرے ذوق کے مطابق پرانی کتابیں ہوتی تھی جو شفیق اور امان کی طرف سے ہوتی تھی اور مجھے اب تک یاد ہے اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے بھیجیں کہ ایک سفرنامہ ان کو معلوم مجھے سفرنام تاریخ ناول پسند ہے ٹرگر ان یورپ وہ پتہ نہیں آئی سے سو ڈیڑ سو سال پہلے کوئی صاحب گھوڑے پہ انہوں نے جس کا نام ٹرگر تھا یورپ کا سفر کیا وہ سفرنامہ بھیجا لیکن سب سے اہم کتاب جس نے میری زندگی پہ بہت اس کا اثر ہوا اور جو میری فیورٹ ہوگی وہ تھی ایرونگ واشنگٹن کی تیلز آف الہمرا تیلز آف الہمرا کا الہمرا کی کہانیاں کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے لیکن شفیق صاحب نے جو مجھے نسخہ بھیجا وہ خاصہ قدیم تھا اور مصبر تھا پرانی تصویریں اس میں بنی نہیں تھی اچھا واشنگٹن ایرونگ جو تھے بنیادی طور پر بیوگرافر تھے ناول بغیرہ نہیں لکھتے تھے سفرنامہ نہیں لکھتے تھے تو ان کی پوسٹنگ ہو گئی غرناطہ میں امریکن فورن آفیس کی جانب سے دو سو برس پہلے کا غرناطہ تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا گورنر سے کہ میں کسی آفیشل ریزیڈنس میں نہیں ٹھائرنا جاتا میں یہاں مجھے معلوم ہوا ہے کیونکہ مورز ان سپین تب تک چھپ چکی تھی وہ آگاہ تھے کہ مورز کی کیا کیا کانٹریبیوشنز ان سپین میں اندلس میں تو یہاں جو اجلا ہوا الہمرا کا پیلس میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں بے کچھ عرصہ بسر کروں ان کا جناب وہ تو کھنڈر ہے وہاں تو چمگادرین رہتی ہے انہوں نے کہا بھارال جو کچھ بھی ہے تو انہوں نے وہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی فینٹسی راتوں کو ان پر وارد ہوئی انہوں نے تیلز اپ الہمرا لکھی اور اس کتاب کی وجہ سے اندلس میں الہمرا جو تھا اس کی تعمیر نو کی گئی کیونکہ ٹورسٹ آنے شروع ہو گئے اور آج غرناطہ کی پوری اکانومی جو ہے نا وہ الہمرا کی جو آمدن ہوتی ٹٹوں سے اس پر انحصار کرتی اور یاد رہے کہ الہمرا کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جو میں نے دیکھی دی اور اس کے باہر لکھا ہوا ہے واشنگٹن ایروینگ اس چھوٹے سے کمرے میں قیام کیا سن فلان سے فلان تک میں واشنگٹن ایروینگ کے گھر بھی گیا اور وہاں پہ دریائے ہٹسن کے کنارے نیو یارک کے قریب ان کا گھر تھا اور میں نے وہاں بھی شفیق صاحب کو یاد کیا اور جب الہمرا گیا تب بھی شفیق صاحب کو یاد کیا تو انہی دنوں میں نے ایک مضمون لکھا تھا شفیق صاحب کے بارے میں اس میں اس فٹ پاتھی جو تھا دکان تھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں یہ نائنٹین سیونٹی سیون میں لکھا گیا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا شفیق صاحب چند رسالے اور کتابیں تھامیں میری جانب آ رہے تھے بھئی لاہور پہنچتے ہی یہ کتاب محمد خالد اختر کو دے دیجئے گا خالد صاحب ان دنوں لاہور میں تھے وہ سٹیونسن کے بارے میں بہت جذباتی ہیں خالد صاحب کی اکثر تحریروں میں سٹیونسن کا تذکرہ ملتا ہے اسی کی شاعری کا مجموعہ ہے انہوں نے ایک سخت جلد والی بوسیدہ کتاب مجھے تھماتے ہوئے کہا اور میں نے کتاب کھولی تو اس میں ایک بچے کی خواہش کے نام سے ایک چھوٹا سا پیلگراف تھا اور لکھا تھا میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو اتنا امیر اور طاقتور بن جاؤں گا کہ پھر کسی کو میرے کھلونے چھیننے کی جرت نہیں ہوگی اور یہ آپ کے لیے ان کے تن سازوں ایسے مضبوط چہرے پر مسکرات پھیل گئی کابوس نامہ ہے ایک ایرانی شہنشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو دنیاوی کباہتوں سے بچنے کے آداب بتائیں تو میں نے مسکرہ کر کہا تھا کہ جناب وہ کباہتیں جو ہیں وہ تو آ چکی یہ کابوس نامہ میرے کسی کام کا نہیں ہے